بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا بلک شروع کرتے ہیں امید رہا کہ آپ سب خیروفی سے ہیں آج میں اپنے ناظرین کو مطلب چونہ اور جو دسٹمپر کیا جاتا ہے ہر میں کمروں میں ماشاءاللہ باہر اور اندر جو دسٹمپر کیا جاتا ہے تدرشید جو بار کی جاتی ہے وہ ان کے بارے میں آپ نے ناظرین کو تفصیل سے مطلب بطاہوں گا کہ کیسے کون کون تھا کلر کہاں استعمال آتا ہے اور کمر میں کون سا کلر استعمال کیا جاتا ہے اور کس طریقے استعمال کیا جاتا ہے اور کتنا عرصہ یہ جو کلر ہے مطلب اس کی شائنے کے دی جاتی ہے تو ان کا جو کلر ماشاءاللہ کتنا عرصہ نکال جاتا ہے تو اس کے بارے میں اپنے ناظرین کو تفصیل سے اس ویڈیو میں بتاؤں گا جس گھر میں جو چونہ وغیرہ جو سٹمپر کرنا تھے اس گھر میں ماشاءاللہ چکوترے گا بہت بڑا یعنی کہ درخت پودا لگا ہوا ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت چکوترے گا پھل لگا ہوا چکوترے گا ہوا ماشاءاللہ ہمارے بڑای جو ہاں پہنٹ کھارے گا ہوا ہوا ہے میں ہے بجنے ہوا ہے میں ہے ماشاءاللہ یہ جو ہے اوپر ابھی یہ بارٹی ابھی شروع گیا یہ والی ماشاءاللہ دیکھیں کتنا خوبصورت اور ہوا ہے کتنا پیارا شینے دے رہا ہے ماشاءاللہ ایک ہمرے میں اتقربن ایک بارٹی ایک بارٹی یعنی بارہ بارہ میں کتنا ہی لگ جاتی ہے بارہ 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 جو فوٹو کمرہ اس میں لگی جاتی ہے ہمارے کمساکب بھئی کیا حال ہے شکر ہے ہی اللہ بہت سنائے کیا ہو رہا ہے بھائی مارکی اپنٹ ہو رہا ہے اوپر جوانا گوڑی پر چڑھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں جی کتنا ہارڈ ور کام ہے ماشاءاللہ بہت ہی گرمی بہت آج ہے تو برچ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں لگت آرمد سلسل لگے ہو کوئی اس میں سانس نہیں لے رہے تو ماشاءاللہ صبح سے آئے ہیں آپ ابھی تقریبا سانسے بارہ ہو گئے ہیں تو یہ تقریبا شامتہ کا یہ ہو جگے اوپر والا کام ہے تو یہ کون سا آپ پینڈ کا استعمال کر رہے ہیں یہ آپ پر ایڈ کر رہے ہیں مطلب کون سی کمپنی کا ہے یہ کمپنی کا ہے یہ برجن کمپنی ہے برجن ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہ اچھی کمپنی ہے یہ سب سے بیسٹ ہون تو اسے جو لو والی گواردی وہ بھی ٹھیک رہتا جہاں بھائی جان بتا رہے ہیں کہ بارز کی سیڈ پر جو ہے چونہ کرنا ہے تو اس کا بھی ہاف وائٹ جو ہے بلکل کلر کی ہو یہ دیکھیں جی بھائی نے کٹھا ہی ایک دونوں ڈراموں میں گول دی ہے جو بھجا ہوا چونہ تھا وہ ماشاءاللہ کٹھا ہی گول دی ہے تاکہ مکس جو کلر ہوتا ہے ایک جیسا ہو تو ابھی بھائی جان گول کے دیکھیں جی بلکل جو مکس کر کے در راستہ فرما رہے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ابھی گرمی بہت ہے ماشاءاللہ اوپر موسم تو کافی خوبصورت بنا ہوا ہے بارش کا موسم بنا ہوا ہے اور ساتھ یہ دیکھیں چکوترے کا پودا ماشاءاللہ بہت خوبصورت یہ دیکھیں جی کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں راجہ بھائی ابھی دوب میں بھی آرامنی کارے کہتے ہیں کہ یہ خانے کا جو مطلب لنچ ٹائم ہے اس تک جو ہے یہ کام ختم کرنا ہے لنچ ٹائم تک تو ماشاءاللہ ابھی بھی دوب میں لگے ہیں دوب جو بہت سخت ہے تو ناظرین یہ کام اتنا آسانی بہت مشکل کام ہے یہ پینٹ والا کیوں بھائی راجہ بھائی کتنا مشکل کام ہے تو یہ سارے آپ چونے ہی کریں گے یہ والا بار کی سیٹ پر یہ سارا چونے کرنا ہے یہ ویڈر شیٹ ہے یہ والا ساکب بھائی ماشاءاللہ یہ کتنے فٹ کا کمرہ ہے تقریب ہے بارہ بھائی بارہ بارہ بھائر کے اس میں آپ نے روی دو روی دو روی دوww اسے تو دو روی دن بہت سارے انیس لیٹر بھائی انیس لیٹر بھائی ہے یعنی کہ دو بارٹیاں اس میں لگی ہیں اس کے بعد یہ شات پہ بھی وہی لگتا ہے اچھا ساکر بھائی میں زیادہ انفارمیشن دوں نہیں لینا چاہتا تو ظاہر ہے اس کا وسیع تقریباً ہر کام ہے آپ کا کام تو روز کا تجربہ ہے ماشاءاللہ تو میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں یا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے ناظرین کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ دس ٹیم پر لگتا ہے تو زیادہ خرچہ آجاتا ہے تو اس لئے ہم چونہ گروہ لیتے ہیں بہتر ہے تو ماشاءاللہ اس کے بارے میں بتائیں کہ چودہ بھائی بارے میں کتنا دس ٹیم پر لگتا ہے بارہ میں بارہ میں یا چودہ بھائی چودہ میں کتنا دس ٹیم پر لگتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سے مجھے بیغام دیتے میرے ناظرین کے یعنی کہ نالم یہ تھوڑا اضافہ ہو جائے گا لیکن پہلی بات یہ تقریباً چودہ میں تقریباً جو ہے ایک قسم کا جو ہے لوگ جو پر لگتا فرن کی جو ہے وہ تقریباً وہ یوز کرتے ہیں دیکھا جائے تو زیادہ تر دس ٹیمپر جو ہے نینی بھائی ھوڑے تو دس ٹیمپر کا بھی اتنا کوئی زیادہ بجٹ نہیں ہے ہم نارمی بھر چاہے جو ہے ٹھوارہ بھائی 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 کمر blows چودہ بھائی چودہ بھائی ایک بارٹی تقریبن دو ہاتھ پر کر دیتی ہے دو اٹھ لگا دے تین اٹھ لگا دے تو چھت میں بھی اسی طرح ہے کہ چھت میں تقریبن slightly ہوتی ہیں تقریبن سا دے جتے ہیں تو یہ جو چھت کا کمرا ہے جو نوپر سے white ہوتا ہے یہ یعنی بارٹی کے علاوہ ہوتا ہے یا اسی میں کمر ہوتا ہے نہیں بارٹی کے علاوہ ہوتا ہے چھت میں شاہ جو ہےنا white ہوتا ہے دوارم کے چنجنگ کلور ہوتا ہے تو چھت میں یہ تقریبن ایک کمر ہے اس پر تقریبت ہے پیارا لگتا ہے علم اضافہ ہو جائے کہ ان کے نالج میں آجے گا کہ دس ٹیمپر ہی کرنا چاہیے کیونکہ چونہ تو ایسے کپڑوں کو لگتا ہے یہ بھی بہت ہے دوسرا دس ٹیمپر دباروں کو ترد اچھی سے لگتا ہے یہ دیکھیں شائننگیں دیتا ہے اس کی لائف بن جاتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا انفرمیشن دی ہے میرے ناظرین کو ناظرین میرے پیار کرنے والے میرے چینل سے پیار کرنے والے ساکر بھائی نے مجھے دس ٹیمپر کے بارے میں بہت ہی اچھی انفرمیشن دی اور تفصیلا مجھے بتایا کہ بارہ بھائی بارہ میں کتنا دس ٹیمپر لگتا ہے اور بارہ بھائی چودہ میں انہوں نے انیس ویس کا فرق بتایا کہ بارہ بھائی چودہ میں اتنا مطلب بارہ بھائی بارہ میں اتنا فرق نہیں ہوتا اس کے ساتھ باتے جیئے اجازت اگلے بیاتے کے لئے ملتے ہیں